بچو کیسے ہیں آپ تو میں یوگیس کمار اور یہ آپ کا چینل ہے بچو یوگیس کمار کیمسٹی گروہ کے نام سے اور جو ہماری رینک بوسٹر سری چل رہی ہے اورگینک کیمسٹی کی ٹھیک ہے آئی ایٹی جی مین ایڈوانس کے لیے دوہزار بیس کے لیے ٹھیک ہے نا تو اسی سریز میں آج ایک بہت ایمپورٹنٹ ریکشن آ رہی ہے جو بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے ساید آپ بچے جو ہیں جتنے بچے ہیں وہ ساید اس کے نام سے نہ جانتے ہو اس ریکشن کو لیکن یہ ریکشن آپ نے کہیں نہ کہیں جو ہے بچو جروع پڑھی ہے ابھی کینا میں پریویس ایئر کے ایکزام دیکھا دو تین سال پہلے بھی یہ جو کوشن پوچھا گیا اس میں سے بہت اچھی بہت ہی سیمپل ریکشن ہے لیکن کنسیپچل ہے آپ دیکھیں گے اس کو بہت چھوٹی سی ریکشن ہے اور ریکشن کا نام کیا ہے پرنس ریکشن تو یہ جو ریکشن ہے بچو اس ریکشن کو لگ بھگ دوزارد سکس میں زیادہ پرانی بھی ریکشن نہیں ہے اور یہ کیا ہے آپ کے دیکھیں مůی نے لکھ دیا یہاں آپ نے سٹیٹمنٹ یہ ایک پرکار کیا آپ کی الیکٹروفلیک ایڈیشن ریکشن یہ جیسے کہ جنرلی آپ کس میں پڑھتے ہیں بولو الکین اور الکین میں پڑھتے ہیں یہ اس کی کرکٹریسٹک ریکشن ہوتی ہیں الیکٹروفالیک ایڈیشن ریکشن ہے الیکٹروفائل کا ایڈیشن ہوتا ہے تو یہ ایک الیکٹروفیلک ایڈیشن ریکشن ہی ہوتی ہے اس ریکشن میں کیا ہوتا ہے بچو الکین اور الکین کے اوپر آپ الڈی ہائیڈ اور کیٹون کا ایڈیشن کرو گے کسی کیٹلیس یعنی کے ایسیڈ کیٹلیس کی پرجنس میں تو دیکھتے ہیں کیا کیا پروڈکٹ بنتا ہے اور انٹرمیڈیٹ کی جہاں تک بات ہے ریکشن انٹرمیڈیٹ کی تو اس میں کاربو کٹین بنے گا یہ آپ کا ٹھیک ہے نا کیونکہ الیکٹروفیلک ایڈیشن ریکشن ہے تو دیکھتے ہیں چلیے ویسے اگر ہم اس میں بات کریں اس ریکشن میں تو جنرلی جو سبس اچھا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ الڈی ہائیڈ کے ساتھ ہوتا رہے الڈی ہائیڈ میں بھی اگر آپ کیا لوگے بچو اگر فورملڈی ہائیڈ لوگے تو بیس پروڈکٹ بنے گا اس کا چلیے میں ایک اگزامپل لیتا ہوں دیکھو یہاں پہ مان لیجیے میرے پاس اس الکین کے اوپر فورملڈی ہائیڈ کا ایڈیشن کرانا ہے ایسے لکھاؤگا کوشن آپ کا ٹھیک ہے نا یہ ایک ایسیڈ کیٹیلائز ریکشن ہوتی ہے یہاں پہ S204 وغیرہ لکھاؤگا اس میں سے ہم H پلس لیں گے یہ والا اس طرح سے لکھاؤگا اور یہاں پہ لکھاؤگا آپ کا H2O اور یہاں پہ بتائیے پروڈکٹ کیا بنے گا دھیان سے دیکھ لیجے اس کو ٹھیک ہے نا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک الیکٹروفیلک ایڈیشن reaction ہے تو الیکٹروفیلک ایڈیشن reaction میں سب سے پہلا کیا ہوگا سب سے پہلا کیا ہوگا اپ کا الیکٹروفائل کا ایڈیشن ہوگا کس کا ایڈیشن ہوگا الیکٹروفائل الیکٹروفائل کیا ہے آپ کا یہاں پر دیکھو سب سے پہلا الیکٹروفائل کیا ہے یہ край nest Acting اوپر ایڈیشن کرنا اب دیکھو یہاں پہ ایسیڈ کیٹیلائز ریاکشن ہے تو ایچ پلس یہاں پہ جو ہے نا یہ کس کا کام کرے گا آپ کا بچوں یہ کام کرے گا کیٹیلیس کا کام کرے گا تو ایسیڈ کی پرزینس میں ایلڈی ہائیڈ کو اس کے اوپر آپ کو اٹیک کرانا ہے ایلکین کے اوپر تو دیکھو ہوگا کیا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس ریاکشن میں میں بتا دوں آپ کو جو آپ کا یہ ایلڈی ہائیڈ ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر یہ ایچ پلس اٹیک کرے گا اس میں دیکھئے یہاں پہ فورمل ڈی ہائیڈ میں جو اوکسیجن اس کے پاس لون پیر ہے تو یہ لون پیر اس کو ڈونیٹ کرے گا تو یہ پروٹونیٹڈ ہو جائے گا کیا بنائے گا دیکھو یہ اس طرح سے یہاں پہ بنے گا او ایچ کیا بنے گا یہاں پہ او ایچ بنے گا یہاں پہ کیسے چارد آ جائے گا بچوں پوزیٹیو آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ بن گیا ٹھیک ہے نا اب کیا ہوگا دیکھو اوکسیجن پہ پوزیٹیو چارج آ جائے تو یہ اوکسیجن کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو یہ بونڈ ایسے بریک ہو جائے گا اور بریک ہونے کے بعد میں دیکھو کیا بنا بچوں یہ بن گیا آپ کا او ایچ ایچ اور یہاں بن گیا سی پلس یہی کس کا کام کرے گا بچوں الیکٹرو فائل کا یہ آپ کا الیکٹرو فائل جو ہے آپ کا بن کے تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے جو بھی آپ کا کیٹلیسٹ ہوگا ایچ پلس اس کا اٹیک کس کے اوپر کریں گے کاربونیل کمپاؤنڈ کے اوپر کریں گے وہ الڈی ہیڈ بھی ہو سکتا ہے کیٹون بھی ہو سکتا ہے لیکن بیسٹ آپ کا یہی ہوگا اگر فرمالڈی ہیڈ لے تو اس ریکشن میں ٹھیک ہے نا تو یہ اب الیکٹرو فائل کا کام کرے گا اس کا ایڈیشن کس کے اوپر کروگے اس کا ایڈیشن آپ کروگے الکین کے اوپر اور تم جانتے ہی ہو الکین میں جب کسی الیکٹرو فائل کا ایڈیشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ والا پائی بانڈ بریک ہوگا جہاں پوزیٹیو چارٹ سب سے زیادہ سٹیبل ہوگا یہاں پوزیٹیو آ جائے گا یہاں پر کیا جائے گا نیگٹیو آ جائے گا ٹھیک ہے نا جائے گا جیسے آپ اس کو پلس مائنس مہ توڑ ہوگے تو دیکھو اس طرح سے بن جائے گا یہ سی ایس تھری سی ایچ پلس اور یہاں پر سی ایچ جہاں پر مائنس آئے گا وہاں پر کس کا ٹیک کروگے اس کا ٹیک کروگے یہ الیکٹرو فائل یہاں پر ٹیک کرے گا تو دیکھو کیا بن گیا سی ایچ ٹو اور یہاں بن گیا آپ کا اس کو اگر میں جوڑ کے لکھ دوں تو کیا بنے گا دیکھو یہ اس کو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں CH2 OH اس کو ٹھیک نا تو دیکھیں کیا بن گیا یہ CH2OH بن گیا اب دیکھئے کیا ہوگا اب اس کا protonation کر دیں گے کیا کر دیں گے اس کا protonation وارٹر کے ساتھ میں ریکشن کریں گے تو یہاں سے آپ کا کیا ہوگا یہ وارٹر میں جو oxygen ہے یہ اس کو electron پر donate کرے گا تو جیسے یہ electron پر donate ہوں گے بچوں تو آپ دیکھو گے یہاں پر oxygen ہے وارٹر میں جو oxygen اس نے electron پر donate کرتے ہیں یہاں positive آ جائے گا اور باقی جو ہے اس کو آپ ایسے ہی لکھیں گے یہ دیکھو گا بن گیا اب کیا ہوگا H plus کس کا کام کر رہا تھا یہاں پر بولو H plus کام کر رہا تھا بچوں یہاں پر catalyst کا تو catalyst جتنا ڈالوگے last میں آپ کو اتنا ہی واپس بچیئے تو oxygen پر positive charge یہاں پر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا bond ایسے ٹوٹ جائے گا اور جیسے یہاں پر ٹوٹے گا تو کیا نکل گیا دیکھو H plus پھر آپ کا نکل گیا اور یہاں کیا بچا آپ کا CS3 اور یہاں کیا بچا آپ کا OH اور یہاں بچا آپ کا CH2 اور CH2OH that is final product ٹھیک ہے دیکھئے کیا بنا 1 2 3 ٹھیک ہے نا اگر میں بات کروں تو دیکھو 2 ٹھیک ہے نا یعنی کہ 1 2 3 یعنی کہ 1 3 die all بنایا یہاں پہ ہے کیا بنا اس میں 1 3 die all بنا آپ کا ٹھیک ہے نا ایک دیکھو 1 پہ ہے دوسرا کہاں پہ ہے بلو 3 پہ ہے تو 1 3 die all بنایا آپ ہے ٹھیک ہے نا product جو بنا آپ کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے بلو جو proton ہے اس کا کوئی بھی aldehydo کی ton اس کے اوپر addition کرا دینا ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو product جو ملے گا وہ کیا ملے گا بلو 1 3 diol ملے گا ٹھیک آپ دیکھئے جہاں سے بچوں مان دیجئے کوئی بھی alkyne ہے یا alkyne ہے دیان سے دیکھنا اس طرح سے لکھا ملے گا آپ کو یہاں پہ sc ho h plus اور s2 پہچان کر لیجئے تو یہاں کیا بنے گا دیکھو یہاں ملے گا 1 3 diol کیا ملے گا یہاں پہ 1 3 diol ملے گا لیکن کبھی کبھی کیا ہو سکتا بچوں اسی کے اوپر اگر کیول یہ لکھا ہو sc ho اور h plus لکھا ہو اور water اگر نہ لکھا ہو یہاں پہ تو ایسے case میں بنے گا li lik alcohol دیان سے دیکھ لو اس کو اور بچوں اگر اسی کے اوپر لکھا ہو sc ho formal ڈی head کس لس بھی ہو ٹھیک نی تو ایسے case میں کیا بنے گا product بچوں ڈائی آگز بنے گی کیا بنے گی ڈائی اوگز تو دیکھو اس reaction میں 3 cases ہوتے ہیں ٹھیک ہے نی acid catalyze aldehyde اور ketone کا addition ہوتا ہے الکین کے اوپر ایک پر کپلن type reaction ہے الیکٹرو ہے تو 1 3 diol ملے گا water بھی اگر کسی ویسے water absence ہے تو کیا ملے گا الائی الیک alcohol ملے گا اور اگر formal ڈائی axis میں دے دیا ہے تو diox بنے گی ٹھیک نا یہ تھوڑا سا important question ہو جائے گا بھی اس کو discuss کر دیکھو ٹھیک نا تو پہلے والا case تو میں discuss کر دیا 1 3 diol آپ کو بنا دیا second والے case کو بتاتا ہوں میں دیکھو یہاں پہ CS3 اور CH double bond اور یہاں پہ گیا بچوں CS2 اور آپ کے پاس لکھاؤ اس پرکار سے SC HO اور یہاں لکھاؤ وگا KVL H PLUS ٹھیک نا اور یہاں آپ سے پوچھے گا product کیا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے الکین کے اوپر addition کرا دو ٹھیک نا اس کا acid کا پہلے اٹیک کراؤ ہوگے کاربون compound کے اٹیک کراؤ ہوگے تو اس کو دیکھ لیجیے آپ ایسے کر کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ہو گیا اس پرکار سے اس کے اوپر H پلس کا attack اس کے اوپر ہوتا ہے یہ اپنے loan پر اس کو transfer کرے گا یہاں آپ بن جائے CS2 OH لگ دو یہاں پہ ڈائریکٹ کر کر دو جس آپ نے پیچھے بن بن گیا کیا بن گیا بلو electro file بن گیا ٹھیک نا تو اب اس electro file جو بنا ہے اب اس کے اوپر attack کرا دیجئے اس کا کیا electro file بنا آپ کا CH2 OH PLUS اس double bond کو ادھر break کر یہاں PLUS آئے گا یا MINUS آئے گا یہ اس کے ساتھ جھوڑ اور CS2 OH ٹھیک نا یہ بنا ایسے case میں water تو ہے نہیں کیا نہیں ہے پہ water نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا سکتا ہے delta لکھا ہو ٹھیک نا delta لکھا ہوگا تو اب اس کا کیا ہو جائے elimination ہو جائے بیٹا position سے یہاں سے نکل جائے گا بولو ایک H نکل جائے گا ٹھیک نا sorry ہاں یہاں سے کیا نکل جائے گا ایک بیٹا position سے ایک H نکل جائے گا ٹھیک نا تو elimination ہو جائے گا ایسے case میں آپ کا elimination ہو جائے گا یہاں سے H plus نکل جائے گا تو جیسے ہاں H plus نکال ہوگے تو یہاں نکال پڑے گا کیونکہ آپ نے کیا دیا ہے یہ دیکھو یہ کیا ہے H plus تو H plus کو واپس نکال نکال پڑے گا تو eliminate ہو جائے گا بیٹا position سے ٹھیک نا تو یہاں سے نکل نکلنے کی وجہ سے کیا ہوگا آپ یہاں ڈیول بونڈ آ جائے گا اور دیکھو کیا بن گیا یہ آپ کا final product بن گیا ال 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 بن گیا ٹھیک نا تو دیکھو ال 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 بن گیا ہم ڈائی اوکزین بنانا سکھاتا ہوں آپ کو دیکھو نا تو ڈائی اوکزین کی اگر اس کو دیکھتے ہم یہ دیکھئے example بہت important reaction ہے مالو CS3 اور CH double bond اور CS2 اس طرح سے دیا ویا اور یہاں پہ formal ڈیائی ہے H CO H یہ ایکسس میں ہے آپ کے پاس میں ٹھیک نا اور یہاں پہ کیا لکھا ویا بلو H پلس ہے بچو اور یہاں پہ S2 پروڈکٹ آپ بتانا تو پروڈکٹ تو آپ بتائے دیا تا کیا بنے گا بلو کیا بنے گا بلو ڈائی اوکزین بنے گی ٹھیک نا تو ڈائی اوکزین بنے گی تو دیکھتے ہی کیسے ہوگی reaction چلیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پروٹون کا ٹیک کہاں پہ کروگے بلو کہاں پہ کروگے فورمال ڈائی کے اوپر چلیے سب سے پہلے الیکٹرو فائل کا formation کراؤ H C ڈبل bond O H اس کے اوپر کس کا tag ہوگا H پلس کا ٹھیک نا یہ لون پھر اس کو transfer کرے گا اور یہاں بن جائے گا H C O H H اور پلس ٹھیک نا یہ bond ایسے بریک ہوگا اوپر کو کیونکہ oxygen پہ پلس نہیں رہ سکتا تو کیا بنے گا دیکھو یہاں پہ H C O H H اور یہ بنے گا پلس ٹھیک ہے اس کو اگر میں سب کو جوڑ کر لگ دوں تو آپ اس کو ایسے بھر سکتے C CH2 OH یہ کس کا کام کرے گا بچو یہ کام کرے گا آپ کا Electro file کس کا کام کرے گا یہ Electro file ک ک ک اوپر attack کرے بلو بچو یہ attack کرے گا آپ ک کے اوپر Alkine کے اوپر چلیے Electro file بن کے تیار ہے اور Alkine آپ کی یہ دیکھو کرتے ہیں یہ لیجی CH2 OH plus double bond کو ایسے break کریں گے یہ کام attack کرے گا اس کے اوپر attack کرے گا finally کیا بنائے جلد دیکھ یہ پہ آپ کو ملا وہ ملا آپ کو CS3 یہ پہ کیا ہے بولو یہ پہ آپ کا Carbocatine بنا اور آگے آپ کیا ہوگا یہ بنا آپ CH2 اور اس کے ساتھ کیا جڑ گیا بولو یہ CH2 OH یہ بنا آپ اس طرح سے اب کیا ہوگا بچو یہ جو Carbocatine بنا ہے اس کے اوپر attack کرے گا کون بولو اس کے اوپر attack کرے گا LD کیونکہ اب کے بار LD کیا آپ کے پاس میں Axis میں ہے تو یہ اس کے پاس loan پیر جائیں گے تو جیسے اس کے پاس loan پیر جائیں گے تو Carbocatine یہاں سے positive charge ہے یہ ختم ہو جائے گا تو دیکھو کس طرح بنے گا یہ آپ اس طرح بنے گا بچو CS3 یہ والا ٹھیک نا یہاں پہ آگیا یہ اور یہ CH بنے گا اوپر اس کو ایسے لگا دیجئے پھر اس کو ایسے اور یہ آگیا آپ کا OH اس کو میں نے پورے کو ایسے کر لگ دیا CS3 CH آگیا CS2 آگیا یہ والا پھر کیا آگیا یہ CS2 آگر اوپر کیا آگیا یہ OH آگیا اب یہ اس کے ساتھ میں جڑا ہے تو یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ پوزیٹیو تھا نا پوزیٹیو تو ختم ہو گیا تو کیا بنے گا یہ O double bond اور CH2 اس پر کار سے یہ الگ آگیا یہ والا ٹھیک نا اب کیا ہوگا یہاں پہ دیکھ یہ یہ bond ادھر کو سفٹ ہوگا جب bond ادھر کو سفٹ ہوگا تو کہانی کچھ ایسی ہوگی بچو ایسے ایسے OH اور یہاں پہ single bond O اور یہاں پہ کیا آگیا بولو یہ اب اس کے اوپر positive charge آ جائے گا ٹھیک نا اب اس پہ positive charge آنے کا مطلب ہے یہ جو اوپر OH دکھائی دی رہا ہے ٹھیک نا یہ اس کو loan pair اپنے transfer کرے گا یہاں پہ اس طرح سے ٹھیک نا تو جب یہ loan pair transfer کرے گا تو آپ دیکھو گے ایک اس پر car structure بنے گا final کیسے اس طرح سے یہ ایسی رہے گا دو یہاں پہ CS3 یہ والا ٹھیک نا یہ ایسے آئے گا یہ ایسے آئے گا یہ O ادھر آئے گا یہاں پہ اس کے پاس H oxygen loan pair دے تھے اس کے اوپر positive آگیا پھر یہ آئے گا اس کے بعد یہ پہ نیچے کیا آئے گا بولو یہ O آئے گا اور یہ پہ آئے گا یہ والا CS2 یہ CS2 یہ ہے دیکھو یہ والا یہ O ایسے آگیا H پلس اور یہاں پہ یہ والا O ہے اب کیا ہوگا یہ یہ یہاں سے نکل جائے گا اور finally جو آپ کو product ملا بچو وہ یہ ملا O یہ اس طرح سے یہ اس ہی ہی اس ہی کو بولتے ہیں ہم diox ایک نا تو دیکھ رکھ بہت سائیکلو ہیکزین آگی اور یہاں پہ لکھا گیا SC اور اس طرح سے H پلس اور یہاں لکھا گیا water کیا product بنے گا بنائیے کہ یہ 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 بنے گا دیکھو H C O H پلس یہ والا bond ایسے ٹوٹے گا تو کیا بنا S C O H H اور یہ بن گا پلس یہ بنا دیکھو جب آپ کو ملا یہاں پہ یہ مل گیا آپ کو یہاں پہ مل گیا بھلو CH2 OH یہاں مل گا نہیں مل گا اس کو جوڑ دیئے CH2 OH کو ٹھیکی نا کیا مل گا اب اس کا product work کرا دیجئے یہاں سے کیا جائے گا OH یہاں لگ جائے گا بہت آسان ڈیکشن ہوگی یہاں OH آگیا یہاں بن گیا CS2 OH کتنا آسان ہے اور بچو اگر میں water نہ لے کوئی acid لے لوں جیسے acetic acid لے لیتا ہوں میں تو تب دیکھو کیا product بنے گا اگر مان لو میں اس طرح سے لیتا ہوں یہ دیکھو اور میں یہاں پہ لیتا ہوں HC double bond formaldehyde یہ H plus اور میں یہاں پہ لے رہوں میں water اس کی جگہ میں نکلے لیا اب کی بار یہاں پہ acetic acid لے لیا acetic acid لے لیا تو اب یہاں سے کیا جائے گا اب بچوں پتہ یہاں سے کیا جائے گا یہاں سے کیا نکلے گا آپ کا جو negative والا پارٹ ہے یہ پورا negative والا پورٹ یعنی جو یہ بن گا نا یہ بن گا elektro file یہ bond آپ نے break کر لیا اور break کرنے کے بعد آپ کے پاس جو condition آئی یہاں positive یا negative negative والے پر یہ گیا تو کیا بن گیا دیکھو ذرا آپ کا بچوں یہ بن گیا آپ کا یہاں پر CS2 OH ٹھیک نا تو جب ہم water attack کراتے تھے اس کے اوپر یاد کرو تو اگر ہم اس کے اوپر water attack کراتے تھے تو HOH مطلب یہ والا part لگتا تھا یہ والا یہ plus اور یہ minus यह اس کے ساتھ لگتا تھا لیکن اب میں اس کے پاس میں کس attack کرانا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر acetic acid کا لینا چاہ water کی جگہ اگر میں acetic acid لیں گ تو کی ساتھ کرو گے آپ ٹھیک ہے تو دیکھیں negative والا part یہ ہے یہ یہ پہ لگ جائے گا تو final جو آپ کو product بنے گا کچھ ester type بنے بچھو c double bond o ٹھیک نا اور یہاں بن جائے o cs3 اس پر کس بن جائے گی ٹھیک نا ester بن جائے کیا بن جائے یہاں کیا بن جائے گا cs2 o he دائے گا تو یہ تھی آپ کی prince reaction جو کی بہت آسان تھی ٹھیک نا اور basic تھی ٹھیک نا تو آپ اس کو دھیان رکھیں گے چلیے پڑھت رہی بڑیت کر کے ہم ہم ہم